9-11 کے حملوں کے بعد جب دنیا میں افراد افری کا ایک عالم تھا تو ایک پاکستانی ائر چیت مارشل میر جنہیں موشو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ایک پلین کراش کا شکار کیسے ہوئے 9-11 میں ان کا کیا کردار تھا کوئی کردار تھا بھی یا نہیں ائر آفیسر مصحف علی میر جو پرویس مشرف کے قریبی ساتھی ہونے کے باوجود اس سازش کا شکار کیسے اور کیوں ہوئے مصحف علی میر کی زندگی کا سفر کب کہاں اور کیسے شروع ہوا اور کیا ہے ان کی زندگی کی کہانی مصحف علی میر کون ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ائر چیف مارشل مصحف علی میر ایک ایسا نام ہے جو بہادری اور سٹریٹیجک بریلینس کا ہم مانی ہے وہ صرف ایک ملیٹری لیڈر نہیں بلکہ پاکستان کے آسمانوں میں حمد اور وفاداری کا ایک روشن شراخ تھے مصحف علی میر پاکستان ائر فورس کے چار ستاروں والے ائر آفیسر تھے جو چیف آف ائر سٹاف تک پہنچے ان کا سفر واقعی قابل تاریف ہے ایک ماہر فائٹر پائلٹ کے دور پر مشہور انہوں نے اپنی تیزی اور سٹریٹیجک سوچ کے لیے بھی بہت عزت پائی ہے ان کے زندگی میں ایک نیا موڈ اس وقت آیا جب انہوں نے چند عرصہ پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی میں خدمات انجام دی جو ان کے قابل تاریف کریئر میں ایک شناخت بنا گئی ان کی لیڈرشپ نے ائر کومبیٹ اور انٹیلیجنس آپریشنز دونوں کی گہری سمجھ دی جو انہیں پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک اہم شخصیت بناتی ہے اب ہم ائر چیف مارشل مصحف علی میر کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں ایک ایسے آدمی کی زندگی جس نے آسمانوں کو چھوا اور پاکستان ائر فورس اور ملک کی تاریخ پر بہت گہرا اثر چھوڑا چلیے ائر چیف مارشل مصحف علی میر کی ابتدائی زندگی اور تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں مصحف علی میر پانچ مارچ انیس سو سنتالیس کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے جو اس وقت کے بریٹش انڈیا کا حصہ تھا انہیں پیار سے ماشو یا میر کہا جاتا تھا اور وہ ایک سادہ کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ نو بہن بھائیوں میں سے ایک تھے ان کا خاندان شیعہ اسلام کا پابند تھا جس نے ان کی تربیت پر گہرا اثر ڈالا تھا ان کے والد پرزند علی میر ایک ماہر خطات تھے جن کے فن کو بہت عزت دی جاتی تھی لیکن افسوس ان کا انتقال مصحف کی جوادی میں ہی ہو گیا ان کے والد کی موت ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا باپ کی وفات کے باوجود مصحف نے بہت حمد دکھائی انہوں نے گورنمنٹ وطن اسلامیہ ہائی سکول لاہور میں تعلیم حاصل کی جہاں وہ جلد ہی ایک بریلینٹ سٹوڈنٹ کے طور پر سامنے آئے سکول مکمل کرنے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا مصحف ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار رہتے تھے جنگ کے بعد انہوں نے ائر وار کالج میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے وار سٹڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے سٹراتیجک سٹڈیز میں ایک اور ماسٹرز کیا اس دوران ان کی ملاقات فیوچر لیڈر بریگیڈیر پرویز مشرف سے ہوئی جو ان کی زندگی میں ایک اثر چھوڑ گئی اب چلیے ائر چیف مارشل مصحف علی میر کے قابل تاریف کریئر کا جائزہ لیتے ہیں ایک جوان اور بلند حمد مصحف علی میر پی اے ایپ اکیڈمی رسالپور سے گریجویٹ ہوئے تھے اور 22 جنبری 1967 کو پاکستان ائرپورٹس پہ شامل ہوئے یہ پاکستان کے لیے ایک نہایت اہم وقت تھا اور مصحف اس کا مرکز بن گئے ایک نئے پائلٹ آفیسر کے طور پر وہ ایک روشن فیوچر لیڈر کی صلاحیتوں کا اظہار کر چکے تھے 1970 تک مصحف نمبر 25 سکوارڈن نائٹ سٹرائک ایگلز کے ساتھ F6 پارمر فائٹر جیٹ اڑا رہے تھے 1971 میں ہند پاک جنگ کے دوران انہیں اپنا پہلا حقیقی امتحان دینا پڑا ایک جورتمند مشن میں فلائنگ آفیسر میر نے ایک میزائل چلایا جو ایک دشمن کا جیٹ گرانے میں کامیاب ہوا یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی فتح تھی اور ان کے کریئر کی بنیاد بھی بن گئی 1970 کے دور میں مصحف کی سکلز کامبیکٹ کمانڈر سکول میں مزید نکھنی جہاں انہوں نے نہ صرف سیکھا بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا اور آخر میں ایک میراد جیٹ سکوارڈن کی قیادت کی نارڈن اور ساؤڈن ائر کمانڈز میں ان کی لیڈرشپ رولز نے ثابت کیا کہ وہ مشکل حالات کو سنبھالنے کی قابلیت رکھتے ہیں 1980 کے دور میں مصحف نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک ائر اٹیچی کے طور پر خدمات انجام دی وہ ایف سکسٹین فائٹر فالکن اڑانے کے ماہر بن گئے 1994 سے 1995 تک وہ پروجیکٹ گرین فلاش جس میں فرانس سے میراج 2000 بھی ائر کرافٹ کے لیے مزاکرات ہو رہے تھے اس کی قیادت کر رہے تھے اور بعد میں پروجیکٹ فالکن کی بھی جس میں ترکی اور جارڈن سے ایف سکسٹینز کے لیے مزاکرات شامل تھے مصحف کی سٹرائٹیجک سوچ نورڈن ائر کمانڈ پشاور میں ان کی کمانڈ کے دوران آئی ایس آئی میں ان کے کام سے واضح تھی جہاں انہوں نے افغان سیول وار کے دوران اہم ایریل سپورٹ پرہم کیا انہوں نے سعودی آریبین آرمی کے لیے ملٹری ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دی اور محدود وقت کے لیے پاکستان آرنڈ فورسس میڈل ایسٹ کمانڈ کی قیادت کی جو ان کے مختلف تجربات میں ایک اضافہ تھا انیس سو نینانوے میں انہوں نے پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس کامرہ کے چیئرمین کے عہدے کو بھی سنبھالا لیکن ان کے کریئر کا اروج 20 نویمبر 2000 کو آیا جب انہیں پی اے ایف کے چیف آف ائر سٹاف مقرر کیا گیا ایک فیصلہ جو ان کے قریبی رفیق اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل پرویز مشرف کے اثر کے تحت تھا یہ تائناتی کچھ سینئر ائر مارشلز کے استیفوں کا بھی سبب بنی جنہیں ان سے اختلاف تھا ائر سٹاف کے چیف کے طور پر مصحف نے وار آن ٹیرر کے مشکل وقت میں پی اے ایف کی قیادت کی انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے تاکہ پی اے ایف کے ایف سکسٹینز کے لیے اہم اپ ڈیٹس اور پارٹس حاصل کر سکیں دوہزار ایک سے دوہزار دو تک کے ملیٹری سٹینڈ آف کے دوران انہوں نے ائر فورسز کو کسی بھی کانفرکٹ کے لیے تیار رکھا مشرف کے قریبی تعلق کے باوجود مصحف نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ان پالیسیز کی مخالفت کی جو ان کے نستیق دیر پا خطرات کا سبب بن سکتی تھی جن میں انٹیلیجنس بلو بیک اور فرقہ وارانہ تشدد شامل ہیں ان کا دور ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے مصبوط ارادے کا واضح ثبوت تھا افسوس مصحف علی میر کا کریئر اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب ایک پی ای ایف فوکر ایف ٹوئنٹی سیون جہاز جس میں وہ سفر کر رہے تھے پہاٹ پاکستان کے قریب کریش کر گیا ان کے پلین کریش سازش کا پسے منظر کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں نظریہ یہ ہے کہ گیارہ سپٹیمبر کے حملوں کے بعد جب دنیا میں افرا تفریقہ ایک عالم تھا تو ائر چیف مارشل میر کے اردگرد بھی شکو شبہات کا گھیرہ تنگ ہونے لگا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے کے ساتھ قریبی طور پر جڑے ہوئے تھے انیس سنوے کی آخری دہائی کے دوران میر آئی ایس آئی میں ایک اہم شخصیت تھے کچھ امریکی مسنفوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں ان دہشتگردی کے منصوبوں کا علم تھا جنہوں نے بعد میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا یوں یہ نظریہ سامنے آیا کہ دوہزار تین میں ایک پلین کراش میں ان کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کی گئی سازش تھی یہ ایک ایسا نظریہ تھا جو میڈیا میں تیزی سے پھیل گیا ان مسنفوں نے یہ بھی کہا کہ میر نے القاعدہ کے رہنماؤں جیسے کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ رازدارانہ معاہدے کیے تھے جو شاید سعودی خفیہ ادارے کی حمایت سے کیے گئے تھے اس خیال نے افغانستان کے مشکل سیاسی منظر ناموں میں ان کے کردار کو مزید مشکوک بنا دیا نائن الیون کے بعد دنیا بدل گئی اور پاکستان اور سعودی اریبیا جو پہلے قریبی اتحادی تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ طالبان اور القاعدہ جیسے گروہوں سے تعلق ختم کریں اسی دوران کچھ سعودی شہزادے جو ان معاہدوں سے تعلق رکھتے تھے اچانک مارے گئے اور پھر میر بھی پاکستان کے پہاڑوں میں ایک کریش میں ہلاک ہو گئے حلانکہ دفتری ریپورٹس میں کہا گیا کہ میر کا کریش ہوائی جہاز کے مسائل کی وجہ سے تھا لیکن بہت سے لوگ اب بھی اس سازش پر یقین رکھتے ہیں نجم سیٹھی جو پاکستان کے مشہور صحافی ہیں انہوں نے ان دعویوں کے حوالے سے احتیاط کرنے کی تلقین کی ہے ائر چیف مارشل میر اور ان کی موت کے گرد گھومتے سازشی افثانیں اب بھی حقیقت اور اندیشات کا ملن ہے جو اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئے ہیں جن کے جوابات ابھی بھی دھندلے ہیں یا پھر نہ ہونے کے برابر ہیں ائر چیف مارشل مصحف علی میر کی زندگی کے اختتام پر تفصیلاً بات کریں تو بیس فروری دوہزار تین کو ائر چیف مارشل مصحف علی میر ان کی بیوی اور پندرہ سینئر افسران نے ایک فاکر ایف ٹوئنٹی سیون ہوای جہاز میں سفر شروع کیا جو کہ چکلالا ائر فورس بیس سے کوہات خیبر پختونخواہ کے نورڈن ائر کمانڈ کے لیے ایک معمولی سفر تھا ان کا مقصد سال بھر کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا مگر بدقسمتی سے یہ سفر ایک حادثے میں تبدیل ہو گیا جہاز دھند اور سردی کے ساتھ برفانی حالات میں اڑتا رہا اس کا ریڈار سے رابطہ ختم ہو گیا اور یہ تولانچ پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی سے ٹکرا گیا سب لوگ جو ہوای جہاز میں سفر کر رہے تھے جن میں تین پرنسپل سٹاف آفیسرز ائر وائس مارشل عبدالرزا کنجم ائر وائس مارشل سلیم نواز اور ائر کوموڈور رضوان اللہ خان شامل تھے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ائر چیف مارشل مصحف علی میر کو مومن پرہ قبرستان لاہور میں دفن کر دیا گیا لیکن بعد کی تحقیقات جو 2015 میں ہوئی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جہاز میں مسائل تھے جو پہلی مرتبہ 1993 میں نیوی کے ذریعے سامنے آئے تھے اس واقعے پر دنیا نے افسوس کا اظہار کیا امریکی سفیر نینسی نے اپنی تازیت کا اظہار کیا ایرانی صدر سید محمد خاتمانی اور افغانستان کے صدر حامد کرزائی نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا انڈین ائر چیف مارشل نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا اور پاکستانی وزیر خارجہ کیم قصوری نے کہا ہم نے اپنے عظیم فرزند اور ایک عظیم سپاہی کو کھو دیا ہے پاکستان کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ائر چیف مارشل مصحف علی میر ان کی بیوی اور ان افسران کا اس حادثے میں جانبہک ہونا پاکستان اور اس کے فوج کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا ائر چیف مارشل میر کے وقت سے پہلے انتقال کے بعد وہ اپنے پیچھے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑ گئے جن کی زندگیاں ان کے والد کے گرد گھومتی سازشی کہانیوں کے سائے میں گزر رہی ہیں ان کے زندگی بہت جلدی ختم ہو گئی لیکن ان کا ورثہ پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا محمد علی میر کو اپنے شاندار کریئر کے دوران بہت سے عظیم اوارڈز اور میڈل سے نوازا گیا یہ تمخہ اور انام ان کی بےمثال وفاداری بہادری اور قیمتی خدمات کا ثبوت ہیں جو انہوں نے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں دی ہیں انہیں نشان امتیاز ملیٹری حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ان کی بہادری اور بہترین روئیے کو ستارہ بسالت سے بھی سراہا گیا جو کہ اچھے روئیے اور عالی کردار کے لیے دیا جاتا ہے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ان کی حمت اور جذبے کو منانے کے لیے انہیں ستارہ حرب اور تمغہ جنگ سے بھی نوازا گیا جو ان اہم ادوار میں ملکہ دفاع کرنے پر دیے جاتے ہیں تمغہ بقا بھی انہیں 1998 میں دیا گیا جو کہ پاکستان کے کامیاب نیوکلئر ٹیسٹ کا ایک یادگار میڈل ہے اور ملک کی تاریخ میں ایک قیمتی لمحہ ہے مصحب علی میر کی لموی اور مخلص فوج کی خدمت کو دس سال خدمت میڈل بیس سال خدمت میڈل اور تیس سال خدمت میڈل سے بھی عزت بخشی گئی ان کی وفا اور ملک کی تاریخ سے ان کی گہری محبت کو چند یادگار تمغوں کے ذریعے سراہا گیا ہے جن میں تمغہ ست سالہ جشن بلادت قائد آزم بھی شامل ہے اس کے علاوہ ہجری تمغہ جمہوریت تمغہ قرارداد پاکستان تمغہ اور تمغہ سالگیرہ پاکستان بھی شامل ہیں جو پاکستان کی ریزولیشن اور آزادی کی گولڈن جبلی کے موقع پر دیئے گئے محصف علی میر کی خدمات صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ انہیں بہت سے بیرونی ایوارڈز بھی دیئے گئے سرکش لین آف میرٹ نے ان کی ترکی کے لیے فوج کے تعلقات مزید مضبوط کرنے کی کردار کو سراہا جبکہ ملٹری میرٹ آرڈر فرسٹ کلاس اور یو اے ای ڈیفنس یوریفیکیشن میڈل کے ذریعے ان کی بےوثال فوجی کوپریشن کی قدر کو منظر ایام پر لائے گیا اس کے علاوہ ان کو ابو دھابی ڈیفنس فورسز سرویس میڈل بھی دیا گیا لین آف میرٹ ڈگری آف کمانڈر جو کہ یونائٹیڈ سٹیٹس کے ایک عظیم ایوارڈ کے طور پر جانا جاتا ہے اس نے ان کی دنیا بھر میں فوجی لیڈرشپ کو سراہا محصف علی میر کو پی ای ایف جی دی پی بیچ ریڈ بھی دیا گیا ہے جو کہ تین ہزار سے زیادہ فلائنگ آرز کا ثبوت ہے یہ بیچ اور ان کے بہت سے اوارڈز اور میڈلز ان کے کریئر کی ایک پہچان ہے ایئر چیف مارشل محصف علی میر نے پاکستان فورس پہ اپنی خدمات کے ذریعے ایک بلند مقام حاصل کیا ہے اور ان کی لیگیسی صرف ایک جنگجو کے طور پر نہیں بلکہ ویجنری کے طور پر بھی جانی جاتی ہے جس نے ہوائی دفاع کے مستقبل کو تشکیل دیا ہے ان کی زندگی کا قصہ ان کی بے پناہ حمد کامیابی کی راہ میں لگن اور اپنے ملک سے گہری محبت کا ثبوت ہے جو انہیں قومی فخر کی ہمیشہ قائم رہنے والی ایک علامت بناتا ہے تو ناظرین یہ تھی ائر آفیسر مصحف علی میر کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کامنٹ سیکشن میں اپنی آرہ لکھئے اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں